عید کا دوسرا دن ہے اور جو سیاسی شعبے سے وابستہ افراد ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لیے اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں پیچر آئی کی ٹکٹ ہولڈر میاں عباد فاروق کس طرح عید منا رہے ہیں ہمارے نمائندے خورم ملک بتائیں گے جی خورم پلکل عید کا دن ہے اور مسلمان اس تیوار کو جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ منا رہے ہیں اور جس طرح سیاستدان یقیناً طور پر پلٹیکل ایکٹیوٹیز میں بیزی رہتے ہیں اور آپ جیسے ہی چھوٹی عید آئی ہے اور بڑی خوشیاں تمام سیاستدانوں کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ منائے اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے جو سینئر رہنم آئے ہیں میاں عباد فاروق ان کے گھر پر ہم مجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں میاں صاحب پہلے تو بول نیوز اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو عید مبارک میں سے پتا یہ عید کا تہوار ہے کس طرح منا رہے ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے ہر سال یہ آتی ہے بڑی میٹھی عید ہے یہ چھوٹی عید ہے اور ہر بندہ جو ہے نا اس میں بے حد خوش ہوتا ہے بچوں کے ساتھ یہ عید گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میں یہاں پر ہوں اور کچھ دیر بعد ہم گھر سے باہر نکلیں گے اپنے حلقے کے اندر لوگوں کو ملیں گے اپنی ماں بہنوں بھائیوں سے سب ہی ساری یوسیز میں جائیں گے ملیں گے تو یہ جو عید ہے وہ بڑی بہترین انشاءاللہ تعالیٰ گزرے گی اور جس طرح سے پہلے گزرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سے بھی زیادہ اچھی گزرے گی آپ نے بات سنی ہے پی ٹی آئی کے سینئے رینما میاں عباد فروغ اور ان کے جو دوست ہیں وہ یہاں پر تمام تر عباب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور عید کو جائے وہ خوب انداز میں جائے ہو منایا جائے ٹھیک ہے کورم بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں ہواہ نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد اکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیاء سے اکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے